مشین کا جو سوفٹیئر ہم اس کو اپن کرتے ہیں ہمارے اس مشین کے سوفٹیئر کا نام ہے ریسٹر لینک سیکس ہم اس کو ڈبل کلک کر کے اپن کر لیں گے یہ مماکی کی مشین ہے ایس آئی جے تھری ٹونٹی یو بھی اس مشین کے اندر ہم تین میٹر بیس سینٹی تک کا بینر پرنٹ کر سکتے ہیں سٹیکر پرنٹ کر سکتے ہیں وان وی ویجن اس کے علاوہ ہم کلوٹ جو کہ فلیکز اگرہ کے لیے یوز ہوتا ہے وہ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے اوپر پوسٹر جس کو کہتے ہیں اپنے پرنٹز ہم مشین کے سوفٹیئر میں آ چکی ہیں یہ مشین کے سوفٹیئر کا مین ویو ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر اپنی فائلز کو امپورٹ کریں گے جس کے لیے ہم فائل کے اوپر کلک کریں گے اور اوپن پر کلک کریں گے اور اس کے بعد دیکس ٹاپ کے جہاں پر ہم نے اپنی فائلز کو سیف کی ہے یہ سٹیکر پرنٹ فائل کے نام سے میں نے فلڈر بنایا تھا اس کے اندر ہم اپنی چاروں فائلز کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہماری چاروں فائلز آ چکی ہیں ہماری یہ جو پہلی ٹائل ون ٹائل ٹو ٹائل ٹری ہے یہ ہماری تقریباً ون تھرٹی فور سینٹی کی پرنٹ ہوگی اور اس کو ہم ایزیلی ون تھرٹی سیون والے میڈیا پر پر پرنٹ کر سکتے ہیں لیکن جو ہماری فورت والی ٹائل ہے وہ چھوٹی ہے وہ ویرت میں صرف ون زیرو فور ہے اس لیے ہم اس کو ون زیرو سیون کے میڈیا پر پر پرنٹ کریں گے پرس ٹو فال میں ان تینوں فرس ٹائلز کو ارینج کر دیتا ہوں ارینج کا مطلب کہ جب پرنٹ ہوں گی تو یہ تینے تینوں ٹائلز اکٹھی پرنٹ ہوں گی ون بائی ون سب سے پہلے ہم ان تینوں ٹائلز کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ارینج یہ جو ارینج کا پینل ہے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد ہم ڈسٹنس کتنا دینا چاہتے ہیں ہم یہاں پر ٹین ایم ایم مینز کے ون سینٹی ڈسٹنس دے دیتے ہیں اور ان کو ارینج ان سینٹر کر دیتے ہیں اس کے بعد ارینج کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس پینل پر جائیں گے جنرل پینل کے اندر ہارٹ اور جی اس کی شارٹ کٹ ہے ہارٹ جی پریس کریں گے اس کے اندر آ چکے ہیں دوستو اس سے پہلے ہم ہارٹ جی ہم اس کے اندر آ چکے ہیں یہ آر ریڈی ارینج ان سینٹر ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو فائلیں پرنٹ ہوں گی وہ کیسی نظر آئیں گی یہ وام ٹو اور ٹری یہ تینوں لائنز کے ساتھ لگی ہی ہیں اس کے بعد ہم کٹ لائنز پر کلک کر دیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارے ایچ وان جو ہے ان کے گل کٹ لائن لگ جائے گی جسے ہم کو پتا چلے گا کہ یہاں سے ہم نے اپنے سٹیکر کو کٹنگ کرنا ہے اس کے بعد سمپل فرینڈز یہ لاسٹ ہے ایکزیکیوشن ہم اس پر کلک کریں گے اور اپنی فائلز کو سینڈ کر دیں گے پرنٹنگ کے لئے ہم پرنٹ آنلی پر کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم سٹارٹ پر کلک کر دیں گے اب یہ ان کو رپ کر رہا ہے تینوں فائلوں کو رپ کرنے کے بعد وہ مشین کو سینڈ کر دے گا اور مشین پرنٹنگ سٹارٹ کر دے گے رپ کر دیں گے موسیقی 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 موسیقی